درندرانہ لوگوں کے چرنوں کی دھول ہے تھا اور ہمیشہ رہنے گا چرنوں میں ہوں چرنوں میں ہی رہوں گا نہ میں ٹی وی میں ہوں نہ میں اخباروں میں ہوں میں چرنوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں جمعون ڈیویشن کیا ہے اور کچھ لوگ سوال یہی ہے سوال یہی ہے اور بہت لوگ مائک لے کے یہ سوال پوچھنے چلے بھی جاتے ہیں ایک کانسپ ڈیویلپ پورٹ جو پیار آج انہوں نے دیا میں لفظوں میں بیان نہیں دیا جن سمو نے ہمارا استقبال کیا جس میں ہر ورد کے لوگ تھے ہر علاقے کے لوگ تھے مذہب کے لوگ تھے یہ جمعون نے بہت بڑا آسان بھی تھی میں جمعون کا غینی ہوں جمعون کشویر کے لوگوں کا غینی ہوں اور جو لوگ دور دراز علاقوں سے آئے انہوں نے یہ بتا دیا کہ جب ہم جمعون کی بات کرتے ہیں تو ہم رجوری، پھنچ، ڈوڈا، کشتوار، غیاسی، کٹھوہ، جمعون، سامبا رامبن پورے جمعون کی بات کرتے ہیں آج جو جمعون سلام آیا اس نے یہ دشایا اور لوگوں نے دیکھا ہر مذہب کے لوگ ہیں میں لوگوں کا مشکور ہوں میں جتنا ان کا شکریہ دا کروں پہلا احسان انہوں نے دو دار چودہ میں کیا تھا میرے پہ جب ایک دوسرا سلاب تھا اور انہوں نے مجھے میرے سر پہ ہاتھ رکھا آج پھر لوگوں نے جمعون ڈیکلیریشن کا ریفرینڈم کیا ہے اور جس طرح کا جن سلاب تھا اسے کئی سوالوں کے جواب لوگوں کو دے دیئے ہیں آگے سے چیلنجز بہت ہیں کس طرح سے انہیں لوگوں کی آشائے ان کے ایکسپیکیشن پورا کریں گے کیا کیا پریارٹیز ہیں؟ جمعون کے حق کے لیے جمعون کشمیر کے حق کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے گی دینے کو مت دیں کیا کیا چیلنجز ہیں یہاں پہ جمعون میں؟ چیلنجز بہت ہیں آپرکیونٹیز بھی ہیں ہم چیلنجز کو میٹ کرنے کوشش کریں گے اور آپرکیونٹیز کو جمعون کشمیر کے لوگوں کے لیے خاصتہ جمعون کے لوگوں کے لیے ضرور کریں گے جمعون ڈیکلیریشن جو ہے وہ میرا پولیٹیکل ایجنڈا ہے تھا اور رہے گا پچھلے سال سوہزال سے جمعون ڈیکلیریشن کی بات ہو رہی ہے اور جمعون ڈیکلیریشن کی بنیاد ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جمعون ڈیکلیریشن کیا ہے سوال یہی ہے بہت لوگ پوچھنے یہ سوال اور بہت لوگ مائک لے کے یہ سوال پوچھنے چلے بھی جاتے ہیں ایک کانسپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس کانسپٹ کی بنیاد رکھی گئی ہے گوپکار ڈیکلیریشن کی ابھی یہ کانسپٹ ہے اس کے کانٹور جو ہیں لوگوں سے مشورہ کر کے پورے ہوں گے ڈیکلیریشن کو یہ ایک آدمی نہیں بنایا گا لیکن جب جمعون ڈیکلیریشن اپنے فارم میں آئے گی وہ جمعون کا پولیٹیکل سوشل ایکنومک کلچرل میریٹیو ہوگا پورے جمعون کشمیر کے لیے جمعون کو بھی حق ہے کہ جمعون کو بھی حق ہے کہ جمعون کشمیر کی بات کرے اور اوپر والے نے چاہاں تو ایک آواز اٹھائیں گے اور پورے بلندی سے جمعون کشمیر کی بات تو یہ بتائیں جو لوگ آئے آپ کے پاس بہت سارے کچھے بھی ہیں درندرانہ لوگوں کے چرنوں کی دھول ہے تھا اور ہمیشہ رہنے گا چرنوں میں ہوں چرنوں میں ہی رہوں گا نہ میں ٹی وی میں ہوں نہ میں اخباروں میں ہوں میں چرنوں میں میرا کردار ہر چیز کو پروم کرے گا مجھے کسی نہ جواب دینے کی ضرورت ہے نہ ساہتے ہیں